السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئی ایم فراز خٹک اور آپ دیکھ رہی ہیں محمد فراز خٹک کی یوٹیوب چینل فرینڈ آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنی روز مرہ کی زندگی میں ایزی پیسہ اور جیس کیش کا یوز تو کرتے ہوں گے تو فرینڈ آپ سے اگر کبھی زندگی میں کسی غلط نمبر پر پیمنٹ سینڈ ہو جاتی ہے یا آپ نے کسی کے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کرنی تھی اور آپ نے غلطی سے اس کی وہ والی پیمنٹ اس کے نمبر پر ایزی لوڈ کر دی ہے تو کیا آپ اپنی وہ والی پیمنٹ اپنے ایزی پیسہ یا جیس کیش میں واپس حاضر کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ریکاور کر سکتے ہیں یا نہیں فرینڈ اس کا جواب ہے جی ہاں کہ آپ اپنی جو پیمنٹ ہے اس کو آپ فوراں سے جو ہے وہ ریکاور کر سکتے ہیں فرینڈ وہ آپ نے کیسے کرنی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو فرینڈز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر پریس کر لیں تاکہ میں اس طرح کی جتنی بھی انفرمیٹیو اور انٹرسنگ ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کروں تو اس کا بقیادہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی جانے تو فرینڈ اس کی لئے یہاں پر سب سے پہلے میں اپنے ایزی پیس آکاؤنٹ پر آتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو ایک پیمٹ جو ہے وہ لائیو ٹرانسفر کر کے بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے اپنی پیمٹ جو ہے وہ کیسے ریکاور کرنی ہے تو اس کی لئے یہاں پر میں جو ہے اپنے جیس کیش میں یہاں پر آپ کے سامنے پیمٹ سینڈ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو میں اس کا ریکاور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہاں پر میں نے جیسے ہی آپ کے سامنے بینک ٹرانسفر پر کلک کیا ہے تو یہاں پر میرے پاس جو بینک میتھڈ ہے وہ شو ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہاں سے میں جیس کیش کے میتھڈ سیلیکٹ کرتا ہوں جیس کیش کے میتھر سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں اپنے جیس کیش کے نمبر اینٹر کروں گا جیس کیش کے نمبر اینٹر کرنے کے بعد یہاں پر میں نیکسٹ پر کلک کروں گا نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں جو ہے اپنی اماؤنٹ اینٹر کروں گا تو یہاں پر میں آپ کے سامنے 50 روپیز جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہوں تو یہاں پر میں 50 ٹائپ کروں گا اور اس کے بعد پھر اسے نیکسٹ پر کلک کر دوں گا تو یہاں پر میں جو ہے اب send now پر کلک کروں گا تو جیسے ہی میں نے send now پر کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو payment ہے وہ transfer ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے 3737 یعنی easy پیسہ کی طرف سے یہاں پر مجھے ایک message آ گیا ہے تو آپ نے اس message کو open کر لینا ہے تو یہاں پر اگر آپ نے payment easy پیسہ کے through send کی ہے تو یہاں پر آپ کو 3737 کی طرف سے message آئے گا یا اگر آپ نے اپنی jazz cash سے کسی کو amount transfer کی ہے تو آپ کو jazz cash والوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک message آئے گا تو آپ نے اس message کو جو ہے وہ open کر لینا ہے تو اس message میں آپ کو جو ہے یہاں پر آپ کی جو payment کی detail ہے وہ لکھی ہوئی نظر آئے گی تو اس payment میں یہاں پر آپ کو ایک TRX ID ملتی ہے تو آپ نے اس ID کو جو ہے وہ note کر لینا ہے اس ID کو note کرنے کے بعد آپ نے اپنے google پر جانا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر آ کر سرچ کر لینا ہے easy پیسہ help line تو جیسے ہی یہاں پر آپ easy پیسہ help line سرچ کریں گے تو یہاں پر top پر آپ کو کچھ number نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 37% والا number ہے وہ telnar user والوں کے لیے ہے اور اس کے نیچے یہاں پر آپ کو ایک اور number نظر آتا ہے جو کہ other user کے لیے ہے تو friend اگر آپ telnar user ہیں تو آپ نے 37% پر call کرنی ہے یا آپ اس کے علاوہ کوئی اور network کی use کرتے ہیں جیسے zong ہے jazz ہے یا وارد کی سیم آپ use کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے یہ جو نیچے آپ کو ایک number نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس پر call کرنی ہے تو جب آپ help line پر call کریں گے تو اس کے بعد آپ نے ان کو اپنا مسئلہ بتانا ہے کہ میرے سے جو ہے وہ غلطی سے میری جو payment ہے وہ اس number پر transfer ہو گئی ہے یا آپ کے ساتھ جو بھی problem ہوتی ہے تو وہ آپ نے easy پیسہ والے نمائندے کو جو ہے وہ بتا دینی ہے اور اس کے بعد وہ آپ سے آپ کا جو TRX ID ہے وہ پوچھے گا تو آپ نے اپنا جو TRX ID ہے وہ بتا دینا ہے تو جیسے ہی آپ اپنا TRX ID بتا دیں گے تو وہ آپ کا جو problem ہے وہ solve کر دے گا تو اس طریقے سے friend اگر آپ سے زندگی میں کبھی کسی غلط number پر payment send ہو جاتی ہے یا اگر آپ نے کسی کے bank account میں payment transfer کرنی تھی اور غلطی سے آپ نے اس کے number پر easy load کر دیا ہے یا whatever آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ problem ہوتا ہے تو آپ اپنی جو payment ہے وہ اس کو اس طرح سے instant جو ہے وہ recover کروا سکتے ہیں تو i hope so کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں like کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا یہ ہے کہ ہماری حوض لفظ آئی ہو جاتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ ہنے کے بعد